صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بارش اس موقع پر ہو چکی ہے اور بارش کے بعد باغات کی نگہ داست مزید کریٹیکل ہو جاتی ہے بہت شار ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اس کی نگہ داست کرنا ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بھی غفلت کی جائے تو اکلی متاثر ہوگی بماری کا حملہ ہوگا اس کے اوپر جراسیمی یا بکٹیریا کی بماری ہیں یا فنگس کی بماری ہیں ان کا حملہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا فروٹ اچھا سیٹنی ہوگا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا اس موقع پر جو کرنے والے کہاں ہیں وہ سب سے پہلے کہا ہے کہ آپ یہ دیل میں رکھیں کہ انہی ڈیلوں میں انہی ڈیلوں میں جب کلی ڈیوائی پوریو کیا تو سٹرس سلہ کا ایشیل سٹرس سلہ کا اٹیک ہو جاتا ہے اور بکٹیریا ڈیزیزن کا بھی اٹیک ہو جاتا ہے تو بہترین پلان یہ ہوگا کہ ایس پی گرین جو ساربلان باکستان کے ہربل ایکسٹریکٹ ہیں ان کے ساتھ مومنٹم کینلو کمپنی کا مومنٹم آپ لیں ان کا ایک سپرے کریں دوسرے سپرے میں آپ کسوگا مائسین اور کاپر آکسی کلورائیڈ کے ساتھ ایزاکسی سٹرابل ایزاکسی سٹرابل یہ چیزیں ملا کے ان بیلوں پر آپ نے سپرے کرنی ہے یعنی آپ نے ایش پی گرین اور مومنٹر کا سپرے کرنا ہے تاکہ آپ کا باکستان سلہ سے محفوظ رہ سکے اور کسوگا مائسین اور کاپر آکسی کلورائیڈ کے پیسچر کے ساتھ آپ نے ایزاکسی سٹرابل کا سپرے کرنا ہے تاکہ فنگس کی بباریاں آنے والے وقت میں بھی جو ہمارے باک سے متاثر کرے گی باک اس سے محفوظ رہ سکے تیسرا کا ہم آپ نے اس مرلے پر یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے باہ کے اوپر فال سیٹ موجود ہو جائے یعنی علاچی کے سائز کا یا مٹر کے لانے کے سائز کا آپ کا فال سیٹ ہو جائے کلی کے بعد اس مرلے پر آپ نے نیفتھائیل اسٹکیسٹر کا سپرے کرنا ہے یہ اکیلا سپرے کرنا ہے تاربتر کی حالت میں سپرے کرنا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ اور چیز نہیں ملا نہیں اکیلا سپرے کرنا ہے نیفتھائیل اسٹکیسٹر کا یہ فروٹ کی سیٹنگ میں بڑا مامن ثابت ہوگا اور اس سپرے کیوں کرنے سے پہلے آپ نے باہ کو پانی دے رہے جب آپ باہ کو پانی دے گے تو رائزو فاس آپ نے اس کے ساتھ نٹ کرنی ہے تاکہ جتنی بھی کھاتے ہیں آپ نے اپنے باہ کو دیئے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے باہ کو ملنا شروع ہو جائے بکٹیریل گروتھ نیچے بڑھ جائے مفید بکٹیریہ کی ایک پاپولیشن ڈیویلپ ہو جائے رائزو فاس کی وجہ سے فروٹ سیٹنگ میں بڑی ہیلپ ہوگی آنے والے دنوں میں جو گرمی کی لائف شروع ہو جائے گی موسمِ گرمہ شروع ہو جائے گا تو رائزو فاس کا استعمال آپ کے بعد کو گرمی کی صدت کا مقابلہ کرنے کی اطلاحیت پیدا کرنے میں معامن ثابت ہوگا یعنی تین کام آپ نے کرنے ہیں ایک تو سٹرس علاقی منیجمنٹ کرنی ہے حفاظ کی سپریشت کا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے بکٹیریل اور فنگرل ڈزیز کا مینجمنٹ کی طرح تو جو دے گئی ہے کیونکہ اگر بکٹیریل ڈزیز کی آنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بارش کے بعد خاص طور پر اگر بکٹیریل ڈزیز آتی ہے تو آپ کا باب جو ہے اس کو پر بکٹیریل ڈزیز کی وجہ سے کلی گیر جائے گی لہذا اس کو بچانا ہے آپ نے اور نیف سائل ایسٹکیشن کا سپری آپ کے کرنا جب آپ کی کلی اس سے فروٹ سیٹ ہونا چکے ہو جائیں اور ریلو فاس کا آپ نے استعمال نیچے کرنا ہے یعنی نیچے آپ نے ریلو فاس ڈرپ کے درے یا فلٹ کے درے دینی ہے اور نیف سائل ایسٹکیشن کا آپ نے سپری کرنا ہے یہ تین کام انڈینوں میں کرنے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت آپ کے باہ کے اوپر بمائیوں کا حشرات کا خاص طور پر موزی موزی سٹرسلہ کا اٹیک ہو سکتا ہے اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمارا سارا نکسان ہو جائے گا ہمارا ستر سے اسی فیضت فروٹ جو ہے ہو گئے جائے گا کونتے جو ہے بے جان ہو جائے گے ریلو فاس کا استعمال کینی بنائے تاکہ جتنی آپ نے کھاتے دیئے ہیں وہ ساری بھی ساری آپ کے باہ کو ملے باہ کے اندر جان آئے جب باہ کے اندر جان آئے گی تو دیفنیٹلی باہ اچھا گروہ کرے گا میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو نکھا رہا ہوں یہ میرے ایک فارمر ہے باگوان ہے موزی والا سیروں نے آج مجھے یہ ڈیٹا بھیجا ہے تو اس میں دیکھیں اس میں ہم نے ریلو فاس کا بھی استعمال کیا ہے تمام حفاظی سپریل روٹیم کے مطابق ہی ہیں اور ماشاءاللہ فروٹ سیٹنگ بہت اچھی ہے آباد کی گروہ بہت اچھی ہے اس کو آپ دیر سکتے ہیں دوستو اللہ اللہ آپ کا حمیر آسان شکریہ باستان شکریہ باستان ورسلام